حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع مربی ہے کہ اے عائشہ تمہاری قوم مجھے سب سے جلد ملے گی جب آپ بیٹھ گئے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ تعالی مجھے آپ پر قربان کرے آپ ایسی بات کہتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے جس نے مجھے گھبرات میں ڈال دیا آپ نے فرمایا وہ کیا بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کا خیال ہے کہ میری قوم آپ کی امت میں سب سے پہلے آپ سے ملے گی آپ نے فرمایا ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواہشات انہیں شیری محسوس ہوں گی اور ان کی امت کے لوگ ان پر حسد کریں گے میں نے کہا اس کے بعد کیسے لوگ ہوں گے یا ان سے متصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹڈی یا چونٹی کی طرح طاقتور لوگ کمزوروں کو کھائیں گے یہاں تک کہ ایسے ہی لوگوں پر قیامت آ جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہے اس آدمی کے طرح نہیں بنائے گا جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں اور اسلام کے تین حصے ہیں روزہ نماز اور صدقہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ایک بندے کو دنیا میں دوست بنائے اور قیامت کے دن اس کو کسی اور کے حوالے کر دے اور جو شخص جس قوم سے محبت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ آئے گا اور چوتھی بات اگر میں اس پر قسم اٹھا لوں تو مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میں گناہگار ہو جاؤں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر دنیا میں پردہ ڈالے رکھتا ہے تو قیامت کے دن بھی اس پر پردہ ڈالے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو ایک انچا کباہ انچا گھر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے صحابہ نے کہا یہ فلاہ انساری کا گھر ہے آپ خاموش رہے اور اس بات کو دل میں رکھ لیا جب اس کا مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور لوگوں کے سامنے آپ کو سلام کیا تو آپ نے مو پھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ ایسا کیا اس آدمی نے آپ کا غصہ اور مو پھیرنا محسوس کر لیا تو اس نے صحابہ سے شکایت کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ناراضگی اور غصہ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا جس کا سبب بھی معلوم نہیں صحابہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو تمہارا گھر دیکھا تھا وہ آدمی اپنے گھر کی طرف آیا اور اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو کبہ نظر نہ آیا آپ نے فرمایا کبہ کے ساتھ کیا ہوا صحابہ نے کہا اس کے مالک نے آپ کے مو پھیرنے کی شکایت کی تھی تو ہم نے اسے بتایا اس نے اسے گرایا ہے آپ نے فرمایا خبردار ہر امارت اس کے مالک پر ببال ہے سوائے اس کے جس کے بغیر گزارا نہ ہو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے جسم سے روح اس حال میں نکلی کہ وہ تین چیزوں سے بری تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا تقبر قرض اور خیانت موسیقا موسیقا موسیقا